ایک پوست جو ہے ایناؤنس ہوئی ہے ایڈورٹائز ہوئی ہے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے آپ اپنی سی سفارش کا زور لگا رہے ہیں آپ نے اس میں کوئی اور سفارش یہ سارا کیا ہو رہا ہے اس کا نام جہاد ہے جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جہد سے جہاد بن جاتا کسی طریقے سے قتل اور قتال ہے قتل یک طرف عمل ہے کوشش جا رہا تھا کسی نے شوٹ کر دیا قتل کر دیا دو آدمی عملے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اسے کیا کہیں گے یہ قتال ہے قتال کے معنی جنگ جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے وہ اس کو مارنے کے در پہ یہ اس کو مارنے کے در پہ یہ کیا ہو گیا قتال اور ایک طرف عمل ہوگا تو وہ قتل یا طرفہ کوشش ہوگی جہد اور جہد کا جہد سے جب تکراؤ ہو جائے گا تو وہ کیا جہاد اتنی بات تو سمجھ لی آپ نے اب نوٹ کیجئے ہر مرحلے پر مقابلہ ہے آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تین مقابلے کرنے پڑیں گے سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا اپنے نفس سے وہ جو کل شیر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا کوئی شرس پیش کر رہا ہے حرام شے ہے نفس کیا کہتا ہے لے لو کہتا ہے کہ نہیں اور بڑی پٹییں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقوی کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے فلاں حاجی ہے فلاں وہ ہے وہ بھی لیتا ہے اور فلاں ضرورت روکی پڑی ہے بچے کی فیس نہیں گئی ہے بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ساڑھی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑھی نہیں خریدی گئی ہے یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے بار کھا جائے یہی ہوگا کہ نہیں ازان کا وقت آ گیا ازان سن لی آپ نے لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو آپ نے کروٹ لیا کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے ہیں اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا نفس اچھا نفس اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے وہ شیطان لعین وہ اسے اکساتا رہتا ہے ٹھونکے مارتا ہے اللہ ذی یوسف صفی صدور الناس اشتعال پیدا کرتا ہے پتیاں پڑھاتا ہے برائی کو مزین کرتا ہے بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے ناج گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے تیسری چیز معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر یہ بالکل ایسے جیسے ایک حجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل زور لگانا پڑے گا تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہے معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا کچھ مکش کرنی پڑے گی کے نہیں بہت پیارے ہیں وہ مصرے زمانہ بات و نسازت تو بہ زمانہ ستیز زمانہ تمہارے گا پیارے ہیں